جی اسلام علیکم ویورز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی یو ٹریننگ ویورز آج کل میں نے اپنے چینل پر سلسلہ شروع کیا ہے آپ کو ہیلپ لائن نمبر بتانا نئی نئی ہیلپ لائن بتانا جس کے ذریعے آپ چھوٹے سے فون پر سادہ کال کے ذریعے آپ اپنے پیسے کا پتہ لگا سکتے ہیں اپنی اہلیت کا پتہ لگا سکتے ہیں اسی طرح آج آپ کو ایک نئی ہیلپ لائن بتانے جا رہا ہوں میری ہیلپ لائن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آنے جانے کا کرایا خرچہ ہوتا ہے دفتروں میں وہ بہت کم سے کم ہو آج کی ہیلپ لائن کے ذریعے بہ آسانی آپ اپنی قسط دس ہزار پانچ سرپے کا پتہ کال پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیس ہزار پہ کا اور حکومت ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے اس کی اپ ڈیٹ بھی ابھی آپ کو اگاہ کروں گا اس کے علاوہ آپ کی ایک اور بڑی قسط آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا شاید ویڈیو تو چھوٹی سی ہوگی لیکن اس میں انفارمیشن بڑی ہوگی مقتصرا سن لیجئے گا اس کے علاوہ ایک پچاس ہزار پہ کی اپ ڈیٹس بلکہ جابز آئی تھیں بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختلف ازلا میں جو کہ اب بی آئی ایس پی کی جانب سے ایک نوٹفکیشن آئے ہیں ان جابز کو فلحل دوبارہ کینسل کر دیا گیا دیکھو نیکس ٹائم آتی ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ بہت سارے گریب لوگ ہیں اگر ان کا کوئی بندہ یونین کانسل لیول پر ایک جاب لگ جائے اور اس کو پچاس ہزار مہانہ ملے تو یہ کوئی چھوٹی جاب نہیں ہے بہت بڑی جاب ہے تو ویورز میں آپ کو ہیلپ لائن بتاتا ہوں آپ کا وقت زیادہ نہیں کرتا ہیلپ لائن ہے اس کے ذریعے آپ دس ہزار پانچ سرپے کا پتہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہیلپ لائن ہے بارہ اکیس اغوش پروگرام کے پیسے زیور تعلیم کی اور اس طرح کے پروگرام کے پیسے آپ چاہ کر سکتے ہیں وزیراعلا مریم نواز کی احمد کار کے ذریعے پندرہ ستمبر تک ادھگی شروع کرنے کی ہدایات کی ہے پنجاب احمد کار محکمہ سوشل ویلفیر اور بینک آف پنجاب کے ذرمیان کارڈ جاری کر رہا ہے پنجاب بار میں سپیشل کارڈ کو ہمت کارڈ کے ذریعے ہر سمائی دس ہزار پانچ سرپے دیے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ میں چالیس ہزار اور دوسرا میں پچیس ہزار افراد کو ہمت کارڈ جاری ہوں گے مجتہک خاصوسی افراد کے لیے ہمت کارڈ خواتین کی تیس فیصل کوٹہ بھی مقتصد کیا گیا ہے اور مزید معلومات کے لیے وان تری وان ٹو ہلپ لائن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کسان کارڈ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں بہت سارے لوگ کے کارڈ بان چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ابھی اپلائی بھی کرنا ہے تو آپ اسی ستر پر ضرور اپلائے کریں اٹھاسی سو سولر پلیٹس کا کوٹہ اس پر اپلائے کریں کسان کارڈ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اہل کے میسج آ چکے ہیں اسی ستر سے نہیں بلکہ بینک کے دوسرا کوٹہ اس سے آپ کو آئیں گے جب آپ کے ایک ساتھ میں نے کیونکہ میرا دوست ہے بینک آف پنجاب میں تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہتا ہے کہ ابھی تک نہیں ہے حکومت تقریباً سارے کارڈ جو اس برانچ کیوں گے مثال طور جو میری قریبی برانچ ہے بینک آف پنجاب کی وہاں پہ ایک سو کارڈ آنا ہے تو سو کارڈ اکٹے آئیں گے پھر بینک جو برانچ ہے وہ کال کرے گی جس کا ہوگا وہ جا کے اپنے ایک آنٹ کھلوائے گا اس کے بعد اس کی کیس جو ہے اس کو وہیں پہ سبسیٹی اور سب کچھ ملے گا بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی پیمٹ آگست کے آخری ہفتے میں چلنا تھی جو کہ اب گزر رہا ہے لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پیمٹ جا کے اوپن ہوگی اور لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی پیمٹ جو ہے وہ کیمپ سائٹ سے ملے گی اور بینظیر انکم سپورٹ پرگرام ہو یا احساس پرگرام اب جو ہے یہ کس 93 لاکھ بینیفیشریز کو دی جا رہی ہے اور 34 لاکھ پرانے کو ختم کر کے ان کی جگہ پر نائے شامل کر کے اس تعداد کو ایک کروڑ تک کیا جا رہا ہے لیکن ازیر انکم سپورٹ پرگرام کی پرانے بینیفیشریز جنہوں نے اپنا ابھی تک ڈینامک سروے میں اندراج نہیں کروایا وہ ناہل ہو رہی ہیں اور 81 ویپ پورٹل کو بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے آپ چیکنگ کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سٹیٹس اور 81 کا طرح پورٹل دیکھنے کو نہیں ملتا بلکہ سائٹ پر مختلف ایرر کا سامنا رہتا ہے جانٹ پرتال والوں کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جو ابھی سروے کروا رہے ہیں اور جانٹ پرتال میں آ رہے ہیں ان کا سروے سال 2025 میں جا کے اہل ہوگا اور اس کے بعد ان کو پیسے ملنے کا عمل شروع ہو جائے گا 15 اکتوبر سے بقیدہ گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اگلے مہینے سے دو نائے راشن پروگرام پنجاب حکومت اور گورمنٹ آف پاکستان آن کرنے جا رہی ہے جس کے لیے نیسی آر کا سروے اور پی ایسی آر کے سروے اہم ہیں اور اس کے علاوہ گربت کا سکور پی ایم ٹری کے لیے آپ جو ہے اپنی چھات اپنے گھر کے پروگرام کی سائٹ میں اپنی آن لین اپلائے کرتے ہوئے چک کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ